کسی انسان کی عادت ہونا سب سے خطرناک عادت ہوتی ہے کسی کو بے حد چاہنے سے محبت نہیں ملتی آج کی محبت کو پانے کے لیے بینک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے سمجھدار انسان سے کچھ منٹ کی گئی باتیں ازاروں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوتی ہے رشتہ توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی دل میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں میں نے فلو کو دیکھ کر انسانوں کو پہچانا ہے جو بہت میٹھے ہوتے ہیں اندر سے سڑے رہتے ہیں اگر کوئی اگنور کرے تو ان سے دور ہو جاؤ رشتہ اپنی جگہ ہے اور سیلف رسپیکٹ اپنی جگہ ہے رشتہ ایسا ہو جو ہمیں اپنا مان سکے ہمارے ہر دکھ کو جان سکے اگر چل رہے ہو تیج بارش میں بھی تو پانی سے الگ آپ کے آنسو پہچان سکے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یدی اس کا موہ کروگے تو جیون نرک بن جائے گا کیچڑ اور لیچڑ دونوں سے بچنے کا پریاس کرے ایک تن خراب کرتا ہے اور دوسرا من خراب کرتا ہے میں نے سب سے زیادہ دوخہ اپنی اچھائی سے کھایا ہے سامنے والے کو ویسا ہی مان لیا جیسا وہ دکھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ لوگ یہاں دیکھتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں نہ جانے کتنی انکہی باتیں ساتھ لے جائیں گے لوگ جوت کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ جائیں گے سانسوں کا رک جانا ہی مرنا نہیں ہے وہ ہر ویقتی مرا ہوا ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنے کی طاقت نہیں رکھتا دعا مانگی تھی آشیانے کی چل پڑی آندھیاں زمانے کی میرے گم کو کوئی نہ سمجھ پایا کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی انسان زیادہ کام کرنے سے سفل نہیں ہوتا بلکہ صحیح طریقے سے کام کرنے سے سفل ہوتا ہے پروہ میں جو چھوڑ جائے وہ واپس لوٹ کر آ سکتا ہے لیکن مسکرا کر چھوڑ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا ہے جب آپ کا وقت خراب ہوتا ہے تو لوگ آپ کی قابلیت پر بھی شک کرنے لگتے ہیں کسی کے ساتھ زیادہ سمیں بتانے سے آپ اس کی عادتیں اپنانے لگتے ہیں اسی لیے سوچ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ وقت بتایا کریں کروہدھ کے سمیں رکنا سیکھیں اور گلتی کے سمیں جھکنا سیکھیں اگر دوسروں کو دکھی دیکھ کر آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو بھگوان نے تمہیں انسان بنا کر کوئی گلتی نہیں کی ہے اگر کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے لیکن چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کسی کی بہزتی مت کرنا ڈرسہ لگتا ہے اب رشتوں سے کیونکہ لوگ تھوڑا دے کر بہت کچھ لے جاتے ہیں جو لوگ کسی سچے وقتی کا دل توڑ کر کسی تیسرے کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ ہمیشہ دوخہ کھاتے ہیں راس آ گئے ہیں کچھ لوگوں کو ہم لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی جیون میں کئی بار ہم بڑی بڑی پریشانیوں سے یوں نکل جاتے ہیں مانو کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اسی ادرش شکتی کو پرماتما کہتے ہیں اس لیے یاد رکھنا جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب وہ ایشور آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے آنکھوں میں پڑا ہوا تنکا پیر میں چوبا ہوا کانٹا اور روئی میں دبی ہوئی آگ سے بھی زیادہ بھیانک کسی کے ہردے میں چھپا ہوا کپٹ ہوتا ہے وقت کی مار سے تم گزر رہے ہو خبراؤ مت بس یہ وشواس رکھنا کہ تم نکھر رہے ہو خود سے بحث کروگے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور اگر دوسروں سے بحث کروگے تو زندگی میں اور سوال کھڑے ہو جائیں گے روپیہ چاہے کتنا بھی گر جائے لیکن کبھی اتنا نہیں گرتا جتنا روپیہ کے لیے انسان نیچے گر جاتا ہے آج کے زمانے میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ایک انسان ہی ہے جو بہت سستا ہو گیا ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے کی امید نہیں ہوتی وقت وہ تراجو ہے صاحب جو پرے وقت میں اپنوں کا وجن بتا دیتا ہے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں محبت کا تو پتا نہیں لیکن نفرت لوگ دل سے کرتے ہیں سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے ان کی گھاموشی مار ڈالتی ہے برا لگ جائے ایسا سچ ضرور بولو مگر سچ لگے ایسا جھوٹ کبھی مت بولنا اس طریقہ بچپنا بچا کر رکھتا ہے وہ پرش جو اس سے سچا پیار کرتا ہے کابلیت اور کردار زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے جبکہ اچھا کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے محبت کا اکثر یہی دستور ہوتا ہے جسے چاہو بھئی اپنے سے دور ہوتا ہے دل ٹوٹ کر بکھرتا ہے اس قدر جیسے کوئی کاج کا کھلونا چور چور ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اوچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی رہتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا پسند کرتے ہیں کسی کے اتنے قریب بھی مت جاؤ کہ اسے تمہاری دوری اچھی لگنی لگے وہ گلتیاں بہت درد دیتی ہیں جن کی معافی مانگنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کیونکہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے اس انسان کا بھی تو درد سمجھو جو تم سے اب کچھ نہیں کہتا کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا محبت ڈپریشن میں ساتھ نہیں دیتی اوروں کے دم پر اگر اڑ کر دکھاؤگے تو اپنے دم پر کچھ بھی کرنے کا انر بھول جاؤگے نفرت کا خود کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا یہ تو محبت کی گیر موجودگی کا نتیجہ ہے صرف ایک گلتی کی دیلی ہے لوگ بھول جائیں گے کہ تم پہلے کتنے اچھے تھے کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ملا پیار ہوا بات ہوئی عادت ہوئی لڑائیاں ہوئی باتیں بند ہوئی توخہ ملا وہ چھوڑ گیا اور تم ٹوٹ گئے گھمنڈی کے لیے کوئی عشور نہیں ہوتا ایرشالو انسان کا کوئی پڑوسی نہیں ہوتا اور کروڈھی انسان کا کوئی مطر نہیں ہوتا گلت فہمی جس سے ہے اسی سے بات کرو دوسروں سے کروگے تو بات بڑھ سکتی ہے ہم نے ایک عمر گواں دی تیری چاہت میں کتنا خوش قسمت ہوگا تجھے مفت میں پانے والا جیت بیفی کی لگتی ہے اگر کوئی بھدائی دینے والا آپ کے ساتھ نہ ہوتو اور ہار بھی سندر لگتی ہے جب کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتو رات بھر گہری نید آنا اتنا آسان نہیں اس کے لیے دن بھر امانداری سے جینا پڑتا ہے بنا مطلب کے کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا اسی لیے خود کو اتنا سفل بناو کہ بنا مطلب کے بھی لوگ آپ کی عزت کریں بڑے ہی خوشنما وہم تھے کہ ہم ان کی زندگی میں اہم تھے کچھ بھی نہیں بدلے گا یہاں میرے بنا دو چار لوگ روئیں گے صرف دو چار دن کے لیے میرے ہونے کا اثر تم پر میرے نہ ہونے کے بعد دکھے گا جو بنا مطلب کے بات کرے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے مجھے ناکری سپنے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان سپنوں کو جینا ہے تو مالک ہی بننا پڑے گا نیند بھی نیلام ہو جاتی ہے دلوں کی محفل میں جناب کسی کو بھول کر سو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا میں تو اس واسطے چکوں کہ تماشا نہ بنے اور تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے درد بتا کر بدنام ہو جاؤ اس سے اچھا ہے کہ مسکرہ کر خاموش ہو جاؤ کہاں ہارتی ہیں عورتیں انہیں تو ہرائی جاتا ہے ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر انہیں ڈھرایا جاتا ہے جو ویقتی اسپشت ساف سیدھی بات کرتا ہے اس کی وانی تیور ایمم کٹھور ہوتی ہے لیکن ایسا ویقتی آپ کو کبھی دوکھا نہیں دیتا تو اس سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گا تو اشارہ کر دے گا اور میں پگھل جاؤں گا تکلیف تو مجھے بھی ہوتی ہے مگر یہ بات ہنسلا دیتی ہے کہ جب تم رہ سکتے ہو میرے بغیر تو میں کیوں نہیں رہ سکتا جو نصیب میں نہیں ہے وہ رونے سے بھی نہیں ملتا کسی کو دوکھا دے کر خوش مت ہونا جب کرم کا چکر گھوم کر واپس تم پر آئے گا تو تم کہیں کے بھی نہیں رہوگے کیا لوٹے گا زمانہ خوشیوں کو ہماری ہم تو خود اپنی خوشیاں دوسروں پر لوٹا کر جیتے ہیں رفتار دگنی ہو جاتی ہے جب زندگی داؤں پر لگی ہوتی ہے ضرور مکرے ہوں گے لوگ زبان دے کر ورنہ کاغذوں کی ضرورت نہیں پڑتی مشروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے رشتے فرصت کے نہیں توضع کے مہتاج ہوتے ہیں زمانہ جب بھی مجھے مشکلوں میں ڈال دیتا ہے لیکن میرا رب ہزار راستے نکال دیتا ہے اس کی جگہ آج بھی کوئی نہیں لے سکتا پتہ نہیں یہ خوبی اس کی ہے یا میرے عشق کی ہے ہم بدلے بلکل بھی نہیں ہیں بس سمجھ چکے ہیں یہ دنیا کیسی ہے چھوڑ کر جانے والوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ آنے والوں کو اوقات میں رکھنا سمیں ایک ندی کی طرح ہے ہم ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے کیونکہ جو دھانا بہ چکی ہے وہ پھر کبھی نہیں آئے گی مرد اگر ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو کیا پتہ رک جائے لیکن عورت اگر ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا کیونکہ وہ ہاتھ چھوڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے برا اس بات کا نہیں لگا کہ تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے دھرد تب ہوا جب ہمیں نظر انداز کیا گیا قسمت بھی اسی کو بادشاہ بناتی ہے جو خود کچھ کرنے کا ہنر رکھتا ہے برسو پرانا ٹوٹا رشتہ بھی جڑ جائے گا لیکن شرط ہے کہ اس ویقتی کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے کسی کا دھنگ دیکھ کر نہیں اس کا من دیکھ کر اس سے جڑنا چاہیے اشور کو کھوجا نہیں جاتا ہے اشور میں کھویا جاتا ہے جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بھوج ہوتا ہے ان کو روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا دل کی نفرت اچھی ہے جناب دماغ والی محبت سے تو تم چھوڑ دو کوششیں انسانوں کو پہچاننے کی یہاں ضرورتوں کے حساب سے سب نکاب بدلتے ہیں اپنے گناہوں پر سو پردے ڈال کر ہر شخص کہتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے وقت بھی بدلتا ہے چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہم بھیلے جیسے نہیں رہتے میرے کردار سے واقف ہونے کی کوشش مت کر ہمیں سمجھنے میں دل لگے گا اور تم دماغ والے ہو ایک بدھیمان ویکتی کبھی بھی بدھیمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور ایک مورک ویکتی کبھی یہ نہیں مانگتا کہ وہ مورک ہے پوری دنیا گھوم لو پر جو سکون گھر میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا کڑوا تو لگے گا پر حقیقت ہے جناب آج کے دور میں لوگ اوقات دیکھ کر ہی رشتے بناتے ہیں انہی لوگوں کو کروڈ سب سے زیادہ آتا ہے جو اپنے من کی پیڑا کو کسی سے کہہ نہیں پاتے ہیں خود کا درد خود سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا پریم اس دنیا کی سب سے سرل چیز ہے جس کا ملنا اس دنیا میں سب سے کٹھن ہے جواب تو ہر بات کا دیا جا سکتا ہے مگر جو رشتوں کی اہمیتی نہ سمجھ پایا وہ رشتوں کو کیا سمجھے گا وہی کرتا ہے وہی کرواتا ہے ارے بندے تو ویرث میں کیوں اتراتا ہے ایک سانس لینا بھی تیرے بس میں نہیں ہے کیونکہ وہی سلاتا ہے اور پھر وہی جگہتا ہے چھوڑ کر جانے والا کیا جانے یادوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے گلت اوزار سے آپ ایک اسکروں نہیں کھول سکتے تو گلت دشاہ میں محنت کرنے سے آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو اکیلے رہنے کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا بات بس اتنی سی ہے کہ یا تو تم یا کوئی نہیں خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں مزاک اور پیسہ کافی سوچ سمجھ کر اڑانا چاہیے اچھے لوگوں کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ سونے کے سو ٹکڑے کرنے پر بھی اس کی قیمت کبھی نہیں گھٹتی وعدہ اگر نبھانا سکو تو کسی سے کیا بھی مت کرو اس کھیل میں آپ کا تو صرف وعدہ ٹوٹتا ہے لیکن کسی کا دل اندھر تک ٹوٹ جاتا ہے وہ انسان آپ کی ویلیو کبھی نہیں سمجھے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ ویلے بل رہو گے انسان اپنی مرجی سے خاموش نہیں ہوتا وہ کسی نے کسی بات سے اندھر تک بہت ستایا ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنا ہم کسی کے لیے ایک وقت تک سپیشل ہوتے ہیں اور ان کا انٹریسٹ ختم ہوتے ہی وہ ہم ایک نور کرنے لگتے ہیں اپنی نظر ہمیشہ اس چیز پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو اس پر نہیں جسے تم کھوش